عربی زبان کو سیکھنے کا سوق تقریباً ہر مسلمان کو ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عربی زبان کو انشاءاللہ سکھانا شروع کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے اور یہ پہلی ویڈیو اس اعتبار سے آپ کو بہت دلچسپ لگے گی کہ اگر آپ نے اب تک عربی زبان نہیں سیکھی تو آپ کے سامنے اس ایک ویڈیو کے اندر ہی بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جب آپ قرآن کریم کو کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی زبان کتن دلچسپ ہے اور اس کو سیکھنا ایک مسلمان کا ایمانی تقاضہ بھی ہے اور اس سے ہماری جو ذہنی پختگی ہے جو فکری وسعت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کا آغاز کیسے کیے جاتا ہے یہ کیسی زبان ہے اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں اب آپ کہیں گے لفظ کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ الف با تا سا یہ حروف ہیں اور ان حروف سے مل کر جو بننے والی پہلی صورت ہوتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں جسے قاف را علف مد اور نون سے مل کر جو بنا ہے قرآن یہ ایک لفظ ہے اب قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو شروع ہو رہا ہے تو لفظ بسمی سے لے کر اور صورت الناس کے آخر میں جو الناس لفظ ہے وہاں تک جتنے بھی الفاظ ہیں آپ ان کی گنتی بھی کر لیں لوگوں نے ان کی گنتی کی ہوئی بھی ہے ہمیں ان کو سمجھنا ہے گویا ہمیں عربی زبان کو سمجھنا ہے تو یہ تمام الفاظ اگر ہم ان کی کٹیگری بنائیں ان کی اقسام بنائیں تو کل تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس اقسام بنانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم ان تمام الفاظ کو الگ الگ کر کے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں تو کل تین قسم کے الفاظ ہیں یعنی قرآن کریم کا ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل یا حرف یہ تین طرح کے الفاظ ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا نام اسم کس نے رکھا فعل کس نے رکھا حرف کس نے رکھا وہ ہم جسے انسانوں نے رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ استلاحات جو ہوتی ہے وہ ہمارے لئے معاون ہونی چاہیے ہمارے ذہن کو پیچیدگی میں ڈالنے کے لئے نہیں ہونی چاہیے تو اسم فعل اور حرف یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اسم سمجھنا ہے آپ کو فعل سمجھنا ہے آپ کو حرف سمجھنا ہے آپ نے پورا قرآن سمجھ لیا آپ نے پوری عربی سمجھ لی اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ایک تو ان کی تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اسم یہ اس کو کہتے ہیں وہ اسطلح ہی تعریف ہوتی ہے جسے لفظ اسم اگر آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو تو مشکل لگے گا اسی طرح اس کی جو تعریف اگر وہ آپ ابھی سنیں گے تو آپ کو مشکل لگے گی میں تعریفات میں نہیں پڑتا ہمیں عربی سیکھنی ہے علم النحب کی استعلاحات نہیں سیکھنی تو اسم کس کو کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں لوگ ہیں اشیاء صفات حالات کیفیات واقعات اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے تو اس نام کو ہم کہتے ہیں اسم اور اسم آپ نے نام کے طور پر استعمال بھی کیا ہوگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے آپ کا اسم شریف کیا ہے تو وہ تو ہم اس شخص کا نام اوچھ رہے ہوتے لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ جو ہے یہ ایک اسم ہے یہ ہم نے اب تک نہیں سناتا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسامہ میرا اسم گرامی ہے میرا اسم ہے اسم شریف ہے ہاتھ ایک اسم ہے اس کو انگلی کہتے ہیں انگلی ایک اسم ہے ان چار کو انگلیاں کہتے ہیں یہ اسم ہیں انگلیاں اسم ہیں یہ انگوٹھا ہے انگوٹھا اسم ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک بندہ ہے یہ بندہ اسم ہے اسامہ اسم ہے انسان اسم ہے آنکھ اس چیز کا نام ہے آنکھ اسم ہے چشمہ اس چیز کا نام ہے چشمہ اسم ہے آسمان اس میں زمین اس میں درخت اس میں تو کسی بھی چیز کا حتہ کہ ہمارے جو افعال اور اعمال ہیں اشغال ان سب کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس عمل کا نام ہے بات کرنا بات کرنا اس میں کھانا اس میں پینا اس میں سونا اس میں جاگنا اس میں تو اب یہ تو ہو گیا اسم اب دو چیزیں رہ گئیں فعل اور حرف فعل کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اور حرف کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے تو میں آپ کو پہلے حرف سمجھا دیتا ہوں کہ ہم ایک جملہ لیتے ہیں میرا نام اسامہ ہے اب دیکھیں میرا سے اشارہ میری طرف ہو رہا ہے نام ایک خاص چیز ہے کسی بھی چیز کا ایک نام ہوتا ہے تو نام اس کو کہتے ہیں اسامہ میرا نام ہے لیکن یہ جو لفظ ہے ہے یہ کیا ہے یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا سہارہ لیا جاتا ہے یہ ساری جتنی بھی وہ الفاظ ہیں آپ کسی بھی عبارت کے اندر غور کر لیں بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے کہ وہ کسی چیز کا نام نہیں ہوں گے ایک بات تو وہ اسم نہیں ہے لیکن وہ فیل یا حرف ہو سکتے ہیں تو اب آپ یہ غور کریں کہ یہ کیا صرف جملے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں اور حروف چونکہ مخصوص ہیں عربی زبان کے اندر مثال کے طور پر پچاس حروف ہیں ٹوٹل ابھی میں آپ کے سامنے صحیح گنتی نہیں رکھ رہا پچاس حروف ہیں ٹوٹل تو اگر آپ ان پچاس حروف کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ نے عربی الفاظ کے ایک تہائی چیزوں کو یاد کر لیا ایک تہائی اسی طور سے کہ کل تین طرح کے الفاظ ہیں اسم فیل اور حرف اگر آپ تمام حروف ایک دماغ یاد ہمیں ایک سبق میں منشاءاللہ تمام حروف پڑھ لیں گے تو اگر آپ تمام حروف ایک ہی دفعہ میں یاد کر لیں ان کا مطلب یاد کر لیں تو ایک تہائی جو حصہ ہے آپ نے عربی زمان کا وہ کمپلیٹ کر لیا مکمل کر لیا اب دو چیزیں رہ گئیں اسم اور فیل اسم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کسی بھی چیز شخص فیل عمل کیفیت حالت وغیرہ کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہے باقی سارے الفاظ فیل ہیں آسان ہو گیا اب فیل کو بھی سمجھا دیتا ہوں فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ زبان کا چاہے وہ عربی ہو یا اردو ہو یا کوئی بھی زبان وہ لفظ جس کے اندر ایک زمانہ پایا جاتا ہو یعنی ہم کسی کام کو کسی زمانے میں کرنے کو بتا رہے ہو یا پوچھ رہے ہو تو اس کو فیل کہتے ہیں زمانے تین ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو حال موجود ہے زمانہ مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ تو اگر میں یہ کہتا ہوں میں نے کھا لیا اب کھانا ایک عمل ہے کھانا تو اسم ہے لفظ کھانا کاف ہے کھانا یہ اسم ہے اس کی عربی ہے اکل کہتے ہیں کھانے کو اکل و شرب کھانا پینا تو کھانا اور اکل یہ تو ہو گئے اسم لیکن میں نے کھایا یا میں نے کھا لیا یا میں نے کھا لیا تھا یا میں نے کھا لیا ہے میں نے کھا لیا ہوگا کاش میں کھا لیتا یہ سارا میں ماضی سے متعلق جو مختلف الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کے اندر گزرا ہوا زمانہ پائے جاتا ہے تو یہ تمام الفاظ فیل ہیں یہ اسم نہیں ہے اگر ہم ان کی عربی بناتے ہیں ابھی آپ کو ان کی عربی بنانا نہیں سکھا رہا لیکن اگر ابھی ہم بناتے ہیں تو میں کہوں گا اکل تو میں نے کھا لیا کن تو اکل تو میں نے کھا لیا تھا کن تو آکلو میں کھاتا تھا یا میں کھا رہا تھا تو یہ میں سارا ماضی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اکل تو بھی فعل ہے کن تو اکل تو بھی فعل ہے کن تو آکلو بھی فعل ہے اسم نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز ہے زمانہ حال یعنی موجود زمانہ میں کھا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں سو رہا ہوں میں پی رہا ہوں یہ حال ہے تو وہ الفاظ جن کے اندر حال جو کسی کام کو زمانہ حال میں کرنے کو بتایا یا پوچھا جا رہا ہو تو وہ فعل ہے اسی طرح کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا بتایا جا رہا ہو کہ میں آوں گا میں جاؤں گا میں کھاؤں گا میں سووں گا میں پیوں گا اب ان تمام الفاظ کی آپ عربی بنا لیں چونکہ ہم عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم نے عربی بنا لی تو وہ جو عربی الفاظ ہیں وہ سب فعل ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے سامنے قرآن کریم کھولا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ الحمدو یہ جو قرآن کریم کا پہلا لفظیں بتاؤ یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ بھائی اس کا اردو ترجمہ تو بتا مجھے کسے بتاؤں گا تو جب آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ آئے گا اس کا اردو ترجمہ ہے تمام تعریفیں اب آپ سوچئے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے تو تمام تعریفیں جو ہے وہ اگر یہ اس کی تعریف کر رہا ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے اس نے اس کی تعریف کی ساری دنیا میں تعریف جو ہو رہی ہے تو یہ ایک عمل ہے اور اس عمل کا نام تعریف ہے اور یہ عامل اگر کئی سارے ہوں تو ان کا نام تعریفیں ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ انگلی ہے یہ انگلیاں ہیں تو اسی طرح تمام تعریفیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام ہے تمام تعریفیں تو پتہ چلا کہ الحمدو اس میں ہے اب للہی کا کیا ترجمہ ہے اللہ کے لیے تو یہاں دو الگ الگ لفظ ہو گئے اللہ اور کے لیے تو للہ میں جو لام زیر لی ہے اس کا مطلب ہے کے لیے اب دیکھیں یہ ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کرتے رہے نا تو آپ کی عربی میں اضافہ ہوتا رہے گا لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے اور اللہ ہمارے مالک و خالق اور ہمارے رازق اور ہمارے پیدا کرنے والے ہمیں سنبھالنے والے ہمیں زندگی اور موت دینے والے کا نام ہے صحیح ہماری جان ہمارا مال ہمارا سب کچھ اس نام پر قربان تو للہی اللہ نام ہے اس میں اور لی لام زیر لی اس کا ترجمہ ہے کے لیے اب آپ دیکھیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اب آپ کہیں گے ہین کی عربی کیا ہے تو ہین کی عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ لفظوں میں جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے ہم ہیں اور ہے وغیرہ نکالتے ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے مگر اردو کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کیلیے اور ہیں یہ دو ایسے لفظ ہیں جو جملے کو جوڑ کر بنانے میں معاون ہوتے ہیں تو ہم یہ بتائیں گے کہ کیلیے اور ہیں حرف ہیں ٹھیک ہے اور کیلیے کے عربی ہے لام زیر لی تو لی ایک حرف ہے اب اس ایک آیت کے اندر ہمارے سامنے تو ایک آیت نہیں اس آدھی آیت کے اندر الحمدللہ کے اندر ہمارے سامنے حمد ایک اسم آیا اور اللہ دوسرا اسم آیا اور لام زیر لی حرف آ گیا فعل ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا اب ہم کسی فعل کی مثال میں اگر ہم غور کریں تو اسی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین ایا کا نعبدو ایا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایا کا ترجمہ ہے تیری ہی اور نعبدو کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں زمانہ حال کے اندر عبادت کرنے والے کام کو بتایا جا رہا ہے لفظ نعبدو کے ذریعے سے تو لفظ نعبدو فعل ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زمانہ حال میں ایک کام کے کرنے کو بتایا جا رہا ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ نعبدو عربی زبان میں زمانہ حال کے لیے بھی ہے زمانہ مستقبل کے لیے بھی ہے ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے اب آپ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو قرآن کریم کو پڑھنے کا کتنا لطف آئے گا ابھی تو ہم نے رب نہیں سمجھا ابھی تو ہم نے العالمین کو نہیں سمجھا ابھی تو ہم نے الحمدو کے الف لام کو نہیں سمجھا تو ابھی تو ہم نے لام زیر لی کے اور جو مطالب ہیں ان کو نہیں سمجھا ابھی تو بہت سارا سفر ہمارے باقی ہے ابھی تو ہم نے الحمدو کا جو حمد لفظ ہے اس سے بننے والے ہزاروں الفاظ کو نہیں سمجھا جو کہ علم السرف کے اندر ہم پڑھ لیں گے یا اگر آپ نے میری علم السرف کی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی تو آپ پڑھ چکے ہوں گے تو اس سے پھر آپ انتظر لگائیں کہ عربی سے ہی ہم کتنے سارے علوم اور معارف کا سفر دے کر سکتے ہیں اس پہلے سبق میں ہم سمجھ رہے ہیں اسم فعل اور حرف میں نے تینوں کی علامت بتائی ہے مگر یاد رکھئے کہ علم النحو یعنی عربی گرائمر کے اس حصے کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اسم فعل اور حرف کی جو علامتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بھی نہیں بتائی ان علامتوں میں اور جو علامت میں نے بتائی ان میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا تو وہ ظاہر سی باتیں کردو ترجمہ دیکھ کر ہی بتا سکے گا نا کہ یہ اسمیں یہ فعلیں اور یہ حرفیں لیکن ان کی کچھ علامتیں لفظی اعتبار سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں تو وہ اگر ہم پڑھنے سمجھ لیں تو اس سے ان تینوں کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا تو ان میں کچھ علامتیں مشکل ہیں کچھ آسان ہیں جو آسان آسان ہیں جو ابھی مجھے یاد ہیں ذہنی طور پر وہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الفلام ہو جیسے الحمد ایک لفظ ہے اس کے شروع میں الفلام ہے مالک ایک لفظ ہے اگر اس کے شروع میں المالک لگا دے تو یہ بن جائے گا المالک عالم ایک لفظ ہے اس کے شروع میں الفلام لگا دے تو یہ بن جائے گا العالم رحمان کے شروع میں الفلام لگانے سے یہ بنا الرحمان تو جس لفظ کی شروع میں علف لام لگ جائے وہ اسم ہوتا ہے وہ کبھی فعل نہیں ہو سکتا وہ کبھی حرف نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ اسم رہے گا کتنی واضح علامت ہے یعنی اب آپ قرآن کریم کھولیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے الفاظ کی شروع میں علف لام ہیں ان سب کو آپ آنکھ بند کر کے اسم کہہ سکتے ہیں پھر آنکھ کھول کے دوبارہ حصے لفظ کو دیکھیں پھر دوبارہ آنکھ بند کر کے آپ کہہ دے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں علف لام لگاوا ہے یہ وہ واضح ترین علامت ہے جو کسی بھی لفظ کو فعل اور حرف بننے ہی نہیں دیتی اب دیکھیں سور فاتحہ میں الحمد پر علف لام ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ پر علف لام ہے الرحمن پر علف لام ہے الرحیم پر علف لام ہے مالکی ومدین الدین پر علف لام ہے ایہاک نامدو ایہاک نستعین اہدین السرات السرات پر علف لام ہے المستقیم پر علف لام ہے سرات اللذینہ اللذینہ پر بھی علف لام ہے لیکن اللذینہ پورا ایک لفظ ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے سرات اللذینہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ الْمَغْظُوبِ پر علف لام ہے عَلَيْهِمْ بَلَظَّالِينَ اَظَّالِينَ پر بھی علف لام ہے تو ایک ہی صورت کے اندر کتنے سارے اسم آپ کے سامنے آگئے اسم کی جمع اسمہ ہیں تو یہ سور فاتحہ کے اندر کئی سارے اسمہ ہیں جو آپ کے سامنے آگئے افعال اور حروف کی پہچانبی آپ کو کرنی ہوگی تو یہ اسم کی واضح ترین علامتوں میں سے پہلی علامتیں شروع میں علف لام کا ہونا دوسری علامت ہے کہ اس لفظ کے آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش آجائے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں حمدن زیدن ربن عالمن رحمانن رحیمن مالکن تو یہ سب الفاظ اسم ہیں کیونکہ ان کے آخر میں تنوین ہیں تنوین ایک مجموعی نام ہے دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں تو جس لفظ کے شروع میں علف لام ہو وہ بھی اسم جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ بھی اسم جہاں میں آپ کو ایک قائدہ بتاتا ہوں جو آپ کو بہت کام آئے گا کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر علی فلام آ جائے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی اگر آخر میں تنوین آ جائے تو شروع میں علی فلام نہیں آتا تو یہ آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ چیز آگئی بہت سے لوگ مزاہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی اور وہ مزاق مزاق میں جو عربی بول رہے ہوتے ہیں پنکھتن بطیتن میرے سر میں دردن شدیدن تو وہ یہاں پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں آپ سنیے گا کہ دردن شدیدن وہ شروع میں علی فلام بھی لگا رہے ہوتے ہیں آخر میں تنوین بھی لگا رہے ہوتے ہیں دونوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن پوری عربی زبان میں کسی بھی لفظ پر یا تو علی فلام آئے گا یا تنوین آئے گی یا دونوں نہیں آئیں گے یہ تین صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی لفظ کی یا تو اس لفظ پر علی فلام ہوگا شروع میں یا اس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی یعنی دوزر پر دوزر دوپیس یا اس لفظ پر نہ الفلام ہوگا نہ تنوین ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر الفلام بھی ہو تنوین بھی ہو یہ چوتھی صورت پورے کلام عرب میں نہیں پائی جاتی یہ وہ قائدہ ہے جو آپ کو عربی کو سمجھنے میں جملے بنانے میں عربی بنانے میں بہت کام آئے گا آپ نے سمجھ لیا کہ دروازے کو عربی میں باب کہتے ہیں تو آپ یا تو البابو کہیں گے یا بابن کہیں گے آپ البابن نہیں کہیں گے اگر آپ نے البابن کہا تو یہ بھی درست ہوگا مگر یہ دروازہ نہیں ہے بلکہ الباب عقل مندوں کو کہتے ہیں اُلِ الْعَلْبَاب عقلوں کو بھی کہتے ہیں اور عقل مندوں کو بھی کہتے ہیں جسے احباب الباب تو البابن یہ پھر الفلام اس کا یہ والا نہیں رہے گا اور یہ باب نہیں ہے یہ الباب پورا ایک لفظ ہے جو کہ جمعہ کسیئے گا ہے تو دو علامتیں ہمارے سامنے آگئی شروع میں الفلام ہو آخر میں تنوین ہو تنوین کی مثالیں بھی میں آپ کو دے دی ہیں تیسری علامت کسی بھی لفظ کے اسم ہونے کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون ہو اور اس نون کے نیچے زیر ہو یعنی وہ تسنیہ کا سیغہ ہو تسنیہ کہتے ہیں دو ہو عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی واحد اور جمعہ کے بیچ میں دو کا درجہ بھی رکھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب اور کئی کتابیں تو کتاب واحد ایک کتابیں جمعہ ہیں لیکن عربی میں ایک کتاب کو کتابن کہتے ہیں دو کتاب کو کتابان کہتے ہیں اور کئی ساری کتابوں کو کتب کہتے ہیں کتابن کتابانی کتبن رجلن مرد رجلانی دو مرد رجالن کئی مرد ٹھیک ہے جو لفظ ایسا ہو جس کی تسنیہ بن جائے تو الف نون آخر میں آجائے تو وہ اسم ہوتا ہے لیکن اب یہ علامت اتنی واضح ہے مگر اس کا نقص یہ ہے اس کی خامی یہ ہے کہ بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف نون آ رہا ہوتا ہے حالکہ اس کے اندر جو الف نون آ رہا ہوتا ہے جسے یفعلو یفعلانی یفعلانی فعل ہے لیکن اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے اور نون کی نیچے زیر ہے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الف نون جو ہے یہ یفعل فعل ہے اور آگے جو الف ہے وہ تسنیہ کی ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہوتی ہے بگر یہ پیچیدہ بات ہو جاتی ہے اور پیچیدگی میں جب آپ جائیں گے تو آپ مشکل میں آ جائیں گے آپ کو یفعلانی کو ہمیشہ فعل کہنا ہے جب اس کے آخر میں بھی علف نون ہے اور رجلانی کے آخر میں بھی علف نون ہے تو علف نون ہونا اسم ہونے کی علامت نہیں بنا اگر ہم اسم ہونے کی علامت یہ بنائیں کہ تصنیہ ہو تو تصنیہ کیا ہوتا ہے ایک نیا بندہ پوچھے گا اس کو ہم بتائیں گے کہ تصنیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں علف نون ہو تو علف نون یفعلانی کے آخر میں بھی آ رہا ہے پھر اس کا جواب ہم اس کو یہ دیں گے کہ یفعلانی کے آخر میں جو علف نون آ رہا ہے وہ اس میں وہ علف نون اس میں حالکہ وہ علف اس میں اور نون حرف ہے اور یفعل و فعل ہے یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے یفعلانی لیکن اس مجموعے کو ہم فعل کہتے ہیں ایک فعل تو اس طرح اُرد کسی بھی لفظ کے اسم ہونے کی جو اور بہت ساری علامتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پیچھیدہ ہوتی ہے ان کی کسی بھی لفظ کا مضاف ہونا کسی بھی لفظ کا مصند ہونا کسی بھی لفظ کا مصغر ہونا کسی بھی لفظ کا تصنیہ ہونا کسی بھی لفظ کا جمع ہونا کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا کا ہونا یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی البتہ گولتا کا ہونا یہ ایک آسان علامت ہے جس لفظ کے آخر میں آپ دیکھیں گولتا ہے آپ اس لفظ کو کہہ دیں کہ یہ اسم ہے اور وہ گولتا جب اردو میں کنورٹ ہوتی تو ہم اس کو ہا کر دیتے ہیں جسے اسام مطو اس کے آخر میں گولتا ہے یہ گولتا جب میم کے ساتھ آتی ہے تو اردو رسم الخط میں گول نہیں لکھی جاتی لیکن کہتے ہیں اس کو گولتا ہے عربی رسم الخط میں بھی اس کو گولای اس میں آجاتی ہے بہرحال لیکن جب اس کو ہم اردو میں لا دے تو ہم کہنے ہیں اسام مہ تو اسامہ کے آخر میں گولتا ہے گولتا کا ہونا کسی بھی لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے تو اسم کی بہت ساری اور علامتیں بھی ہیں مگر آپ اس کو رہنے دیں آپ علف نام اور تنوین اور گولتا پر گزارہ کر لیں فعل کی کچھ علامتیں بتائی جاتی ہیں کسی بھی لفظ کے شروع میں قد ہو یہ ایک اچھی علامت ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں سین ہو مگر یہ اتنی اچھی علامت نہیں ہے کیونکہ سین اسما کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں سوفہ ہو سوفہ سینوہو فا ہو اور پھر اس پیز ہو سوفہ الگ سے لکھا ہو تو یہ فعل ہونے کی واضح علامتیں کوئی بھی اس میں سنی ہوگا جس کے شروع میں عربی زبان میں سوفہ آ جائے کسی بھی لفظ کے شروع میں لم ہو یہ بھی کسی بھی لفظ کے فعل ہونے کی اچھی علامتیں واضح آسان ہیں جسے لم یزرب سوفہ نقولو تو سوفہ نقولو فعل ہے لم یزرب فعل ہے اور اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں لم بھی تا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو زبر زیر پیش نہ ہو دو زبر دو زیر پیش ہوگا تو وہ اسم ہو جائے گا زبر زیر پیش ہوگا تو وہ اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس پر جزم ہے جسے ضربت فعلت تو یہ اسم ہو ہی نہیں سکتا یہ فعل ہی ہوگا تو یہ واضح علامت ہیں اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں حروف تو حروف کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن حروف کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں کیونکہ یہ مخصوص ہوتے ہیں چالیس پچاس حروف ہیں آپ ان کو ایک دفعہ یاد کریں ان کا ترجمہ یاد کریں تو علامت یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے پہلے سبق میں ہم نے اسم فعل اور حرف کو اچھی طرح سمجھ لیا ان کی علامتوں کو سمجھ لیا ان کی بسالوں کو سمجھ لیا اب آپ کا کام یہ ہے کہ مجھے نیچے تفسرہ خانے میں قرآن قریب میں سے ایک اسم ایک فعل اور ایک حرف کی بسال لکھ کر دکھائیں آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا ترجمہ والا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں ایپس آتی ہیں جن کے اندر ورڈ بائی ورڈ لفظ کا الگ الگ ترجمہ لکھا ہوتا ہے الحمدو کی نیچے لکھا ہوا ہوگا تمام تعریفیں خانہ بنا ہوا ہوگا اگلے خانے میں للہ کی نیچے لکھا ہوا ہوگا اللہ کے لئے اگلے خانے میں رب کی نیچے لکھا ہوا ہوگا پروردگار تو ایسا قرآن کریم آپ لے لیں ایسی کوئی ایپ اسٹرول کر لیں اسلام ون کے نام سے ایک ایپ آتی ہے وہ بھی اچھی ہے اس کو ایپ اسٹرول کر لیں اس میں دیکھیں اور اس کے ذریعے سے پھر ترجمہ دیکھیں اور میرے اس سبق میں جو میں نے پوری نشانیاں بتائی ہیں ان کو ان میں غور کر کے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسم ہے یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے مثال آپ ایک پیش کریں گے اگر آپ نے دو اسم دو فعل یا دو حرف پیش کیے یا زیادہ پیش کیے میں آپ کا کام چیک نہیں کروں گا غلط اسے چیک کر لوں ایک الگ بات ہے مگر بہتر یہ کہ جتنا کام دیا جائے اتنا کیا جائے میں کام کم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اگر زیادہ لوگ کام کریں تو میں سب کا کام چیک کر سکوں میرے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور میرے اور کام بھی ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی سبق بھی اچھا لگا ہوگا مزہ بھی آیا ہوگا آپ اس سبقورس کو مکمل کیجئے اس کے آئندہ کے اسباق اور بھی زیادہ دلچسپ ہوں گے ہر سبق میں ہمارے سامنے عربی زبان کی وہ وہ چیزیں منکشف ہوں گی کہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ اب اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ